اسلام علیکم سب کو کیسے آپ لوگ خریت سے ہیں آج آپ لوگ بھی حران ہوں گے میں کہاں میں بیٹھا ہوں یہ جی ہے میں ایک دوست کو ملنے آئے ہوں وہ دوسرے صوبے سے آئے ملنے کے لیے کام سے بھی آئے اور پھر ہم اکثر میٹنگ کرتے ہیں ہفتے دو ہفتوں میں ہم لوگ ملتے ہیں تو بلال حسن بڑا شہ دوست ہے میرا فیملی فرینڈ بھی ہے تو بس اس سے ملنے میں آئے ہوں تو ہم لوگ ابھی یہ ٹرک سٹاپ ہے یہاں کا تو وہ ماشاءاللہ ان کا اپنا ٹرک چلاتے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ جانا ہم لوگ آئے ہیں یہ رہے ہیں چیئرز بھی ہیں یہ ریلیکس کر سکتے ہیں یہ فائنل چیئرز ہیں تو اس میں آپ سو بھی سکتے ہیں کیبلز ہیں تو ہم لوگ بس آئے ہیں بھی گوشپ لگا رہے ہیں تو میں نے کہا چلی آپ کو ٹرک دکھا دیں کہ کینیڈا میں ٹرک کیسے ہوتے اندر سے سارا پورا سسٹم ہوتا ہے یعنی آپ جس سے ایک ہوتل میں سٹے کرتے ہیں رات کو اسی طرح آپ کا ٹرک اندر سے ہوتا ہے بہت لکجری ہوتے ہیں سافٹ ہوتے ہیں آپ روڈ پہ آپ کو جھٹکی نہیں لگتے اتنی آرام سے آپ آرام سے چلا جاتے ہیں اور یہ سٹاپ جوائز پہ آپ کو باہر بھی ایک ٹرک کھڑا ہوگا فیولنگ کرتے ہیں ٹرکس اور کیسے فیولنگ ہوتی ہیں میں دیکھوں گا اگر فیولنگ اویلیبل ہوئی کوئی ٹرک کر رہا تو دیکھا دیں گے ابھی رات بھی ہے لیٹ بھی ہے گیارہ بجے ساڑے گیارہ بجے ہیں تو یہ سٹور بھی آپ کو تھوڑا سے دکھا دیں گے اس میں کیا کیا چیزیں بکھی ہیں چلے بہت شکریہ ابھی یہ جو ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں اندر سے سٹور اور یہ دکھیں سارے چیزیں زورت ہی جو ہیں آئیے میں آپ کو دوسری ہی ہوگی یہ نہیں کہ یہ کافی میکر ہے کافی آپ لے سکنے سنیکس ہیں کی ساری چیزیں ہیں اور یہ پیزا سٹور بھی ہے ساتھ میں ہم لوگ تو خیل ہر ایک پیزا نہیں کھا سکتے ویسٹیرین ہوتا ہے اور وہ اور ہر طرح کا ہوتا ہے دیکھیں زبدست وہ ہیں لیکن یہ اوپر والا صحیح ہے باقی ہم نہیں کھا سکتے فروٹ جو بھی یہ اوون ہوتا ہے یہاں پر یوز کر سکتے ہیں مایکرو ویب یوز کر سکتے ہیں یہ ٹرکرز کے لیے انہیں کافی سہولت رکھی ہوتی ہے یہ دیکھیں جی ہر طرح کی چیزیں ہیں اس میں چائے بھی ہے سب کچھ ہے یہ ڈرنکس ہو رہا ہے پانی آئل وینڈ شیلڈ واشر یہ ساری چیزیں اختلف ٹائپ کی آئلز ہیں اور لیکوئٹس ہیں یہ ٹرکرز کی لائف ایسی ہوتی ہیں یہاں بھی شاورز بھی ہوتے ہیں شاور بھی آپ لے سکتے ہیں سامنے وہ دیکھیں شاور رومز ہیں یہ شاور رومز ہیں دیکھیں بڑے اچھے شاورز ہوتے ہیں ان کے میں ٹرکرز کیلئے ہوتے ہیں کوئی بھی آن آ سکتا ہے واشروم میلز کر سکتا ہے اس طرح ہوتے ہیں یہ تقریباً اپ ٹو فیفٹین ڈالرز چارج کرتے ہیں ایک ٹائم کیلئی اچھا آپ آدھا گھنٹا اس میں ٹائم گزار رہی ہے بیس منٹ یہ بہت اچھے وہ ہیں شاورز ہیں یہ ڈرائر ہے یہ یہاں کے لوگ روم کر کے اچھا یہ میرے دوست کا ٹرک ہے یہ ماشاءاللہ کافی اچھا ٹرک ہے ان کا یہ مانٹریال سے آئے ہیں مانٹریال سے کوبیک پروونس ہے اور سٹیل وغیرہ کا کوئلز وغیرہ سٹیل کوئلز ہوتی ہیں وہ اسے کام کرتے ہیں یہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہے پورا اس میں ایک کمرہ ہوتا ہے اندر ابھی آپ کو دکھاؤں گا اندر سے کافی اچھا وہ خوبصورہ ٹرک ہے ماشاءاللہ اس کا یہ ویسٹ آر والوں کے میں خلصے امریکن ہیں یہ ویسٹ آر کے نام سے اور یہ دیکھیں یہ سامنے سارے ٹرکس ہیں یہ راہت کو سو جاتی ہیں لوگ پارکنگ میں بہت زیادہ ٹرکس ہوتے ہیں یہ دیکھیں سارے ٹرکس ہیں یہ ٹرکس ٹاپ ہے اور یہ اندر آرہوں ٹرک میں یہ سارے ہائیڈرالک سیٹس ہیں پاورڈ سیٹس ہیں اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ زبادست وہ ہے سارے ڈیش بورڈ ہیں گیجز ہیں ائر گیجز ہیں ائر بریکس ہوتے ہیں اس میں پورے ایک سسٹم ہوتے ہیں ہیٹنگ کولنگ سارے یہ بہت اڈوانس ٹرکس ہیں ویو اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ اوپر سے یہ جو ہے اس کی بیک سائٹ پہ جو روم ہوتا ہے ڈرائیور کے یہ دیکھیں میرے دوست ہیں اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹی ٹاک یہ بھی ہماری سیلیبریٹی ہے یہ آگے یہ دیکھیں یہ سٹوریج کافی ہوتے ہیں اس میں مایکرو ویو اور سب کچھ اس میں ہوتا ہے یہ دیکھیں سٹوریج بہت زیادہ ہے اور یہ فریج بھی ہوتا ہے مایکرو ویو یہ فریج ہے یہ دیکھیں آپ اس میں فریزر بھی اوپر فریج بھی ہے نیچے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فریج میں اس میں آپشنز بہت ہیں یہ لگش کا سامان ہے آپ کا کیچن کی کیٹرنگ وغیرہ ہوگی یہ اس میں سب کچھ ہوتا ہے اور سب کیچپ یہ چائے کا سامان اور کھانے کا سامان سب اس میں ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چائے کی پتی وغیرہ چینی وغیرہ جو بھی ضرورت چیز ہوتی ہیں جیسے کہ میڈیسن ہو گیا یہ بینڈیش وغیرہ ہو گئی اوکیس وغیرہ جو ہو گئی یہ سارے اس میں آپ رکھ سکتے ہیں اور یہ ہیٹنگ کھولنگ سارے ایر تینیشننگ ہاں یہ سارے ہیٹنگ اور کھولنگ اس کا ہوتا ہے یہ انورٹر پہ چلتے ہیں آپ کی بجلی ناو یہ ٹرک جو ہے وہ سٹاپ ہوتا ہے وہ انورٹر کے ساتھ آپ کی کھولنگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ آپ کی ہیٹنگ بھی زبردست طریقے سے یہ پروائیڈ کرتے ہیں اس میں یہ ویسٹرن سٹارز 5007 ای ایکس ہے اس کا موڈل اور جو ایک فل لوڈڈ ٹرک ہے اور یہ والو اور جو ہے ویسٹرن سٹارز جس لیک سیسٹر اینڈ براؤڈرز یہ والو کی انہی کی کم نی ہے سیسٹر اینڈ براؤڈرز اس میں لیکجری اس میں آتے ہیں لیکجری اس میں آتے ہیں اس کی جو لیدر سیٹ سے اس میں وہ ہیٹنگ بغیرہ بھی ہے یہ پاورڈ ہے پاورڈ ہاں جی ہے جو بھی آپ کرنا چاہے ایر پریشر ہائیڈرولک جو آپ کے دو یا اس کو آپ کو اس سے آپ کی سیٹ بغیرہ ایڈجیسمنٹ ہوتی اس میں جہاں پہ آپ کو لگے جیسا ہے کہ کہیں پہ روڈ خراب ہو تو اس پہ آپ اچھلے ہوگے نہیں یہ آپ کے ایڈجیسمنٹ کریں گے یہ دیکھنے لائٹس ہیں اس میں فل اپشنز ہیں ایر پریکس ہوگی اس کی وہ ایر پریشر کے ساتھ ہوتی ہیں اس میں گیجز وغیرہ وہ ہوتے ہیں اس کا جو سٹیرنگ ہے ایک فل پروف ایک سولیڈ قسم کے لکڑی اس میں لگی ہوئے جیسے کروز کنٹرول ہوتا ہے کروز کنٹرول ہوتا ہے اور آٹومیٹک ہے یہ دیکھنے آٹومیٹک ہے اور بہترین قسم کا ٹرک ہے یہ جی ویسٹرن سٹار یہ چیز ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے ٹرک پہ پریشر کتنا ہے اس میں ایر بلونز ہوتے ہیں جو آپ کے ویٹ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے ایر بلونز جو ہیں آپ کے جو ٹرک اور ٹریجر کے اس میں کتنا پریشر آیا ہوئے ہیں تو یہ اپ ڈو نائنٹی تک جا سکتے ہیں ہنٹر تک جا سکتے ہیں ویٹ کے حساب سے ابھی جو ویٹ ہے فورٹی سکس تھاؤزن ایل بی کے حساب سے ہے آرموز لائکہ فورٹی سیون تھاؤزن ہو گیا تو اس کے حساب سے یہ آپ کو بتا رہا ہے ابھی اس میں میرے پاس جو ہے پیچھے ٹریجر پہ فور ایکسل ہے مگر آہ تھری ایکسل پہ چلا رہا ہوں فور ایکسل جو ہے وہ میں لیفٹ کیا ہوا ہے اور اس کو میں نہیں اس کا رہا ہوں تو تب ہی یہ فورٹی فورٹ بتا رہا ہے اگر میں فورٹ ایکسل ڈاؤن کر لوں تو اگر زمین پہ میں اس کو لیا ہوں تو پھر یہ ہوگا آہ نائنٹین ٹوئنٹی تھرڈی آہ پی ایس آئی مجھے بتا گیا ایل پریشر کیونکہ یہ سب پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ جو فورٹی سیون تھاؤزن ایون ہو جاتا ہے سب پہ ایون ہو جاتا ہے تو وہ سب کو حساب سے یہ پھر یہ بتاتا ہے ابھی اس کے جو خاص قوالٹیس ٹرک میں یہ ان ٹرکوں میں تو اس کا جو آہ جو یہ اس کو سوپر فورٹی بولتے ہیں اس کے ویڈ ایکسل جو ہے سوپر فورٹی ہوتا ہے یا آہ فورٹی سکس اس کا جو آتا ہے آہ ویڈ کے حساب سے تو ابھی یہ فورٹی سکس ہے سوپر فورٹی سکس ہے ابھی اس کے ایڈجیسمنٹ جو ہے وہ اگر آپ جتنا بھی اس کے اوپر پریشر آپ ڈالو گے جتنا بھی آپ ویڈ ڈالو گے تو اس کا آٹومیٹک جو سسٹم ہے وہ آپ کو خود بخود سب ویڈ کو ایکول کرے گا ٹرک کے اوپر جو آپ کا پریشر آئے گا ویڈ جو آئے گا اس کے حساب سے یہ جو ہے اس کا ویڈ جو ہے اس کا پریشر یہ ٹرک کو اوپر لے جائے گا اور نیچے لے کر آئے گا جہاں پہ اس کو مناسب لگے گا کہ یہ ایکول ہو گیا دونوں پر لیول پہ آ گیا تو یہ آ کے وہاں پہ رک جائے گا پھر یہ اسی طرح چلتا جائے گا پھر جب آپ کے جب روڈ پہ جیسے روڈ خراب ہو پیڈل ہو ڈیگنگ زیادہ ہوئی ہو تو اس پہ وہ ایڈجسٹ کرتا رہے گا اس ٹرک کی یہ خصوصیت ہے اس ٹرک کی یہ ایک خصوصیت بات ہے اور یہ بہترین ٹرکوں میں ہے اس کا ٹرک ہی ساتھ ہوا ہے ہمارشلہ ہمارشلہ اور یہ نامی ڈیگن ویسٹر ویسٹر بہترین کمپنی ہے اور ویسٹر ویسٹر بہترین کمپنی ہے پھر اس کے بعد جو آتا ہے پیٹر بیڈ ہو گیا اور اس کے کینوڈ ہو گیا میک ہو گیا اور فرد نائل فرد نائل اور اس کا انجن بولو کی طرح تو ڈیٹروئی اور اس پہ آپ کا فیو جو ہے کمسپشن بہت ہی کم ہوتی ہے آپ اس میں ایلیٹر میں آئے زیادہ زیادہ آپ کلومیٹر آپ مائلیج کے حساب سے سکتے ہو تو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو پسند ہے تو آپ زیادہ زیادہ شیئر کریں اس کو سبسکرائب کریں اور امید کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ سفید دوبارہ ملگات ہو انشاءاللہ تو تب تک کے لئے اپنا اپنے لوگوں کا بہت خیال کریں گے پاکستان زندہ بات بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھے دوست ہیں میرے بس بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں میرے اور ماشاءاللہ یہ پائلٹ ہیں ہم ان کو پائلٹ کرتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا وہ ہے بہت شکریہ جی اسلام علیکم یہ دیکھیں جی یہ کیمرہ ہے میں دوست کی ٹرک میں یہ سارا وہ روڈ کا ویو جو ہے کتنا کلیر آ رہا ہے اور ٹرکی ہائٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایسا ویڈیو بھی بنا سکتے آپ کسی اور کی غلطی ہے تو آپ کو فائن نہ کریں پولیس اور سیفٹی کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے اور یہ فیولنگ ہوتی ہے اس طرح فیڈ ایکس کا ٹرک آیا ہوا ہے یہ یہاں پہ ڈیزل سیلف سرویس ہوتا ہے خود ہی کرنا ہوتا ہے سارا یہ لوگ نہیں کرتے فیولنگ ٹریول پلازا اور یہ سامنے وہ بھی ٹرکس والا ہے یہ بھی ٹرکس والا ہے ڈیزل فلائنگ جے کے نام سے ہی ہوتا ہے چلیں اوکے دوستو بہت شکریہ اپنا خیال رکے اللہ حافظ